ڈائیبیٹیس فوٹ آلسر کیسے ہم ڈی ایف یو بھی کہتے ہیں ایک ایسی کامپلیکیشن ہے جو کہ فائنلی لیڈس انٹو لیک امپوٹیشن یہ وہ زخم ہے جو ڈائیبیٹیس کے نتیجے میں پیشنٹس کو ہو جاتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں جو ہے وہ پیروں کو کٹا جا سکتا ہے یہ ایسی کامپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی پریشان ہے کہ کس طرح جو اس کامپلیکیشن کو روکا جائے عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی ڈائیبیٹیس پیشنٹ اس کو اگر ایک آلسر یا وونڈ اس کے لیک میں ہو جائے تو ہیف آف دا ٹائم ایڈ ہیپنس کہ اس میں ایک دوسرا بھی وونڈ آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کے وان تھرڈ پیشنٹ جن میں یہ آلسر ہوتے ہیں اور وہ کرونک زیادہ عرصے تک رہ جاتے ہیں تو وان تھرڈ آف دیم دے ہیف چانس کہ ان کے لیکس جو ہیں وہ ایمپوٹیٹ ہوں وہ کاتے جائیں اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے بیسٹ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ڈائیبیٹس کنٹرول کو جتنا بہتر سے بہتر کیا جائے اتنا اچھا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہ ہمارے ہاں جدت آئی ہے کہ وونڈ کیر کی نئے نئے ترکے کار آئے ہیں لیکن اب تک اس کو کنٹرول کرنے میں کہ لیک کٹنگ کم سے کم ہو یا نہ ہو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اس میں مختلف ٹریٹمنٹ کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے دوسرے ایسے ٹریٹمنٹ موجود ہیں کہ جن کو کر کے جو ہے اس کامپلیکیشن کو رکا جائے اس کے حوالے سے جو موسٹ ایفیکٹری ٹریٹمنٹ اب سامنے آ رہا ہے وہ ری جنرٹیف میڈیسن میں سٹیم سیلز اور پی آر پی کا یوز ہے سٹیم سیلز ایک ایسے سیلز ہیں جو ہم پیشن کی باڈی سے نکالتے ہیں اور ان کو نکالنے کے بعد پیشنٹ کے ان وونٹس میں انجیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھر نہیں رہے ہیں جو مسلسل جو ہیں ان میں خرابی آ رہی ہے اور نہ ہی ان میں دوائیاں کام آ رہی ہیں اور نہ ہی دوسرے جو ہیں دی برائیڈمنٹ یا دوسرے میجرز جو ہیں کام نہیں آ رہے ہیں اسٹیم سیلز کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ایک ایسی تیرپی ہے یہ ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس کی خاص کریکٹر سٹک کی وجہ سے کہ اگر پرابلم انفلمیشن کی وجہ سے ہے تو اس کا انٹا انفلمیٹوری ایفیکٹ is very aggressive جس کو وہ اوور کم کرتا ہے اسی طرح اگر اسکیمک چینجز آ رہی ہیں اور جس کے وجہ سے نرف ڈیمیج ہو رہی ہیں اور پیشنٹ کو فیلنگ ختم ہو جاتی ہے اس میں اس کا بڑا چھ روحل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وونڈ ہیلنگ میں اوور آل یہ ایکسیلیریٹ کرتا ہے کہ وونڈ جلد جلد بھر جائے تو اس حوالے سے دوسری ٹیکنیک جو ریجنریٹیف میڈیسن موجود ہے اس کو پی آر پی کہتے ہیں پلیٹیلٹ رچ پلازما اس میں پلیٹیلٹس جن کی کالٹی ہے ہیلنگ کی اور ہیلنگ کو فاسٹ کر کے جو وونڈ بھر نہیں رہے ان کو بھرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو گروت فیکٹرز ہوتے ہیں کیمو کائنس ہوتے ہیں سائٹو کائنس ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وونڈ ہیلنگ میں ہیلپ کرتے ہیں تو ان تمام نئے اور جدید طریقے کو استعمال کر کے یہ دیکھا گیا ہے تحقیقات کی گئی ہیں سٹیڈیز کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سٹیم سیلز این پی آر پی از ای نیو وے ٹو 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 ٹیٹ دیس کنڈیشنز اور اس میں جو ہے وہ بیسٹ اور ایفیکٹیف طریقے سے ان چیزوں کو پروٹیک کر سکتے ہیں اور جس کے وجہ سے الٹیمیٹ لیگ ایمپوٹیشنز کو کم سے کم یہ بچایا جا سکتا ہے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ مرسیڈی میں اس حوالے سے تشریف لائیے اور دیکھیں کہ کس طرح ہم آپ کے وونڈ کو ہیل کر کے اس کی کامپلیکیشن سے آپ کو بچا سکتے ہیں شکریہ